اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا اسلام علیکم آج جناب زبردست سا عزمی کے کچن میں کریمی سا فروٹ سیلڈ بن ہے اور یہ کیسے بن ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے بنایا ہے فروٹس لیے ان کو دھولیا کاٹ لیا اور کسی ساپ سے اس کی میرمنٹ کی کہ میں نے ایک کپ کے ساپ سے انگور مینگو فروٹ کوکٹیل اور بنانا ایپل پیچ اور جو بھی فروٹ آپ کے پاس آویلیبل ہے یا اس وقت مارکٹ میں موجود ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کو کیا کریں گے سب فروٹس کو ہم ایک باؤل میں ڈالیں گے باؤل میں میں نے دیکھے دو کپ کے قریب میں نے لیا ہے کریم اور ایک کپ میں نے لیا ہے مایو اور اس کو اچھا سا ہمیں مکس کرنا ہے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے یہ ہے کنڈنس ملک یہ ہومیڈ ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس کو دیکھے گا بہت سیمپل اور ریزی طریقے سے بنے گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ساتھ میں جائے گا سوٹ جائے گا وہ آپ اپنے ہی ساپ سے پھوڑا سا ہم ڈالیں گے تقریبا ایک وارٹر ٹی سپون کے قریب ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے سارا اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا سا ہم مکس کریں گے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں کلر فل سے سارے فروڈ صاحب اپنے حساب سے جیسے میں نے پہلے کہا جو آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں اور جو آپ کو نہیں پسند وہ آپ سکپ کر دیں یا جو اس وقت آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ ڈالیں چلیں جی یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہو گئے اور کتنا کلر فل سا لگ رہے ہیں اب اس کو ہم ایک اچھے سے بول میں ڈالیں گے اس میں اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ سارا اس میں ڈال دیں گے ہم اب اس کو میں تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے فریج میں رکھ دوں گی اچھا سا اس کو تھنڈا کریں گے جتنا زیادہ اس کو تھنڈا کر کے کھائیں گے اتنا مزا آئے گا تو اب میں آپ کو دو گھنٹے بعد چلیں ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دی ہے آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ